اسلام علیکم ناظرین میں ہوں الوینا اور آپ دیکھیں پروگرام انسائی دی نیز ناظرین اگر انڈسٹریز کی بات کریں ہم پچھلے دو سالوں میں کٹیگوریکلی تو اگر کسی انڈسٹری نے فلورش کیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں وہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اور پچھلے کئی سالوں میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے پاکستان میں وہ سب سے بہتر پرفارم کرتی ہے اگر کالچر سیکٹر کے بعد ساتھی ساتھ ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی پاکستان میں کچھ عرصے کے لیے فلورش کرنے لگی تھی لیکن انفورچنٹلی جو ایک بھتے کا پورا ایک دور تھا اور پھر بہت سارے اور ایشیوز تھے ٹیکس کے حوالے سے معاملات تھے تو وہ انڈسٹری فلورش نہیں کر پائی اور ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان میں صرف اور صرف ایٹ پرسنٹ کانٹریبیوٹ کرتی ہے ہماری ایکانومی کو ان دونوں انڈسٹریز کو مدنظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے کیونکہ بہت سارے ممالک نے انہی دونوں انڈسٹریز میں ترقی کیا اپنے ملک کو آگے بڑھایا ہے تو وزیراعظم نان خان صاحب نے انہی دونوں انڈسٹریز کے حوالے سے کچھ پاکستان میں جو ہے ریلیف پاکستان دیا ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اگر ہم بات کریں جس پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے پچھلے کئی سالوں میں اس کو جو ہے اگنور کیا گیا ہے 2020 سے لے کے 2025 تک ایک ریلیف پاکستان آنانس کیا گیا ہے تاکہ جو اوورال ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس سے بہتر پرفارم کر سکے اس سے اپورچنٹیز کھل سکے بات کریں گے کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے بلڈرز کے حوالے سے تو ایک چار اپریل سے تیس دسمبر تک وزیراعظم نان خان صاحب نے آٹھ ماہ کا ایک ریلیف پاکستان آنانس کیا تھا کنسٹرکشن اور بلڈرز کے حوالے سے جس میں ایک پٹیکلر پوائنٹ تھا جو کہ سرمایہ کاری پر انہوں نے کویسٹن نہیں کرنا تھا کہ یہ آسٹس یہ پوری جو مانی ٹریل ہے کدھر سے آ رہی ہے اس پوائنٹ نے کرشماتی کام کیا ہے اور جو فگرز ہیں وہ بہت زیادہ ہائے جا رہے ہیں اور ڈیویلپمنٹ دو سال کے اندر اندر جو جتنی ہوئی تھی اس سے بہتر آٹھ ماہ کے اندر ہوئی ہے بلڈرز نے یہ ریکویسٹ کی وزیعظم مران خان صاحب سے کہ اس پاکیج کو مزید توسیح کی طرف لے کر جائے جائے فائنلی اس پاکیج کو ایک سال کی اور مزید توسیح مل گئی ہے اس میں بہت سارے فائدے ہیں اگر ہم کچھ دیکھیں آلائیڈ انڈسٹری کے حوالے سے بلڈرز اور کنسٹرکشن کے ساتھ 40 پلس آلائیڈ انڈسٹریز کنیکٹڈ ہوتی ہیں یعنی کہ یہ ایک انڈسٹری کی بات نہیں ہے اور دیگر جو سارے کامپننس ہیں وہ بھی اس ساتھ اسوسییٹ کرتے ہیں بہت ساری انڈسٹریز اسوسییٹ کرتی ہیں نیا پاکستان پروجیکٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں جن بلڈرز نے اور کنسٹرکشن کمپنیز نے اس پروجیکٹ میں انویسٹ کیا اس پروجیکٹ کے ساتھ کام کیا ان کو 90% ٹیکس ریلیف ملا اور بہت ساری چیزیں اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے اگر ہم دیکھیں کہ اوورال 30 عرب روپے کی سبسیدی جو ہے وہ بھی اناؤنس ہوئی اس میں اور اس میں ایمپلومنٹ جو ہے وہ بھی بڑی اور بہت سارے اس میں جو ہے پلس پوائنٹس آئے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے یہ جو دو سال تھے بیسیکلی یہ بہت زیادہ مشکل تھے لیکن پھر بھی اپنی اکانومی کو کہیں نہ کہیں بہتر طریقے سے سٹیبل کرنے میں کامیاب دکھائی دے رہے ہیں پی ڈی ایم کے اگر ہم بات کریں تو پی ڈی ایم کا آپ یہ کہنا ہے کہ ناشنل ڈائلوگ کی طرف وہ جائیں گے لیکن ایک ہی صورت میں جو کہ وزیراعظم رانخان صاحب کے گھر جانے پر جو ہے وہ ڈائلوگ کی طرف جائیں گے حال میں ستیفوں کے حوالے سے اتنا فوکس نہیں دکھائی دے رہے ہیں مزید بات کریں گے کیا یہ رفٹ جو ہے پاکستان طریقہ انصاف اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان کیا یہ ختم ہو پائے گی یا نہیں ہمارے سے سٹوڈیو میں موجود ہیں اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ عبدالرحمان صاحب جو کہ سابق چرمین آباد ہے آپ سے جو ہے اوورال تائر رزوی صاحب آپ سے ہم پروگرام میں بات کریں گے اور اس پہ آپ سے تجزیہ لیں گے اور پورا جو بزنس انیلسز ہے اس پہ ہم آپ سے بات کریں گے تائر رزوی صاحب سب سے پہلے جو ہے آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ یہ جو بلڈرز انڈسٹری ہے اس پہ آلیڈی پاکستان میں اچھی پرفارم کرتی ہے لیکن پچھلے آٹھ ماہ میں کیا آپ اگری کریں گے جو ریلیف پاکیج اناؤنس ہوا اس سے بہتر پرفارم ہوا میں بلکل اگری نہیں کروں گا اس سے تھوڑا بہت سیمنٹ سیکٹر میں تھوڑی سی آئی ہے چینج لیکن اس سے کوئی ایسی سگنیفیکنٹ چینج ایکانومی میں نہیں نظر آ رہی جس سے بہت زیادہ میں ایسی کو بوسٹ نظر آئے جتنی ہماری نیڈ ہے اس ایکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے جتنی ایکانومی اس وقت ڈیمیج ہے اس حساب سے اس انڈسٹری کو کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور کوئی ایسا اس پیکیجز کے کوئی بہت اچھے اثرات نظر نہیں آ رہے کیونکہ دیکھیں آپ پروڈکشن تو کر لیں گے بائیر آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس بائیر کہاں ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں لوگوں نے انویسمنٹ بند کر دی ہیں نیا پاکستان پروجیکٹ کی ہم بات کریں تو اس میں تو پروجیکٹ ہے اس کو لو کاسٹ رکھا گیا تاکہ جو بائیرز ہیں جن کی اتنی سطاعت نہیں ہیں وہ اس پروجیکٹ کو خرید سکے آپ نے اس کی شرائط دیکھی ہے آپ نے دیکھا ہے کیا وہ ایزی ٹو اپروچ ہے بہت آسان ہے کہ کوئی غریب آدمی جو ہے وہ پچیس لاکہ یا بیس لاکہ وہ بک کرا سکے گا یا وہ بینک سے لون آپ کو پتہ ہے بینک میں آج کال ایک چھوٹا سا کام کرانے جاؤ تو کتنا اس کی پروسس اس کی چیزیں جہاں پر لوگوں کا حال ہی ہے کہ جو بچارہ غریب ہے اس کو تو اپنا شناختی کارڈ بھی پڑنا نہیں آتا ہے وہ چیک بھی اگر لے کے جاتا ہے بینک میں تو وہ بینک میں چیک بھی کسی اور سے لکھواتا ہے وہاں پر آپ کیسے پوسیبل ہے کہ اتنا لون جو ہے وہ کوئی غریب آدمی لے لے گا پھر اس کی شرائط بھی دیکھیں آپ کو پہلے لینڈ لینی پڑے گی یا آپ پہلے کنسٹرک کریں گے پھر کنسٹرک کر لیں گے کرنے کے بعد اگر آپ سیل کریں گے تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ آپ کس طرح اس پروسس کو پورا کریں گے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کونٹ باندے گا وہ بنت ہو جائیں گے مکان لیکن وہ سیل کرنا جو ابھی موجود ہے اگزسٹنگ پروڈجیکٹ میں آپ کو کتنے دکھاؤں کہ جس کے اندر فلیٹس بنے ہوئے نہیں بک رہے لیکن اس کے مقابلے میں ایک پورشن دو سو کس کا پورشن ہے وہ کسی طرح بک جاتا ہے کیونکہ وہ سیٹی کے اندر ہیں سیٹی کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے اب کہ یہاں پر زیادہ کام ہو سکے سیٹی کے اندر جو ہے نا چھوٹے چھوٹے فلیٹ ہیں جو پورشن بنے ہیں وہ بک جاتے ہیں کیونکہ وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہی پہ رہ رہا ہوں اور اس میں ایک سیمپل ڈاکومنٹ پہ جو ہے آپ حیرت کریں کہ ایگریمنٹ پہ پورشن بک جاتے ہیں میں بالکل ایگری نہیں کرتا اس سے بالکل غلط ہے یہ بہت رسکی ہے لینے والے کے لیے لیکن اچھا جب آپ اتنا لمبا پروسس دیں گے کہ جی اتنے بینکنگ اتنا سارا اتنے قسطیں اتنا تو ایٹس ایمپوسیبل کہ اتنے جلدی گروہ کرے گا ایکانومی یہ صرف کیونکہ اپوزیشن کا پریشر ہے اب کچھ نہ کچھ تو دکھانا ہے تو یہ دکھانے کے لیے ہے باقی اس میں دیکھیں ہاں میں کر رہا ہوں ہو سکتا ہے اس میں نکلے but it will take time at least three years اب تین سال تو آپ کے پاس ہیں بھی نہیں آپ ٹیکسٹرال انڈسٹری کو آپ کہہ رہے ہیں 25 تک کا پلان کر رہے ہیں 25 تک تو آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا جب پالسیز بنائی جاتی ہیں پچھلے دور حکومت جو اس کو کمپلیٹ نہیں کر پاتی اور وہ ٹینیو جو ہے نیکس جو آپ کمی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو کیری کرتی ہے اور کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کو ریوک کر دیتے ہیں اور پھر نئی پالسیز رہاتے ہیں بلکل بلکل لیکن ٹیکنکلی اس طرح سی پیک کی حوالے سے دیکھ لیں بہت ساری پروجیکٹ کی حوالے سے وہ تو بہت ساری گورنمنٹ کو کانٹینیوڈ رکھنے ہوتا ہے دیکھیں we can not compare سی پیک with the textile industry میں ایک ایک مثال جنرائی وہ تو ایک ناشنل انٹرسٹ کا ایک ڈیفرن اپلار لیکن اگر جنرلی کسی ایک چھوٹی انڈسٹری کی بھی ہم بات کریں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیکس آنے والی جو گارمنٹ ہے وہ اس کو کانٹینیو کریں میں آپ کو textile کی مثال دے دیتا ہوں آپ نے textile انڈسٹری کو چھوٹ دے دی بہت اچھا کیا آپ کے پاس گیس ہے آپ کے گھر میں گیس گیس اور بجلی یہ سارے اس کی تیرف بھی روائز ہوں گے تیرف روائز ہوں گے پرابلم یہ نہیں ہے تیرف روائز ایویلیبیل ہی نہیں گیس آپ کے پاس ہے ہی نہیں آپ کو کسی خیمت میں بھی گیس آپ کے پاس نہیں ہے آپ textile انڈسٹری کو پروموشن دے رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں یہ سارے فائدے وہ نکال کے رکھ لیں گے اور اچھا چلیں ایک منٹ کے لیے آپ نے دے دیا یہ بھی گیس بھی آگئی آرڈرز کا کیا ہوگا یہاں ہمیں پاکستان طریق انصاف سے ان کا سٹانس جانتے ہیں فرقان ریاض احمد صاحب نے ہمیں جوائن کے ہے رینما پاکستان طریق انصاف آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم السلام علبینہ کیسے ہیں آپ آپ کو آواز آرہی ہے میری میں بالکل ٹھیک جی آپ کو آواز آرہی ہے جی بالکل آرہی ہے آپ کو میری آواز آرہی ہے جی جی مجھے آرہی ہے فرقان ہم پروگرام میں اس وقت بات کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے پاکجز ریلیف پاکجز کے حوالے سے دو مختلف انڈاستریز کے اوپر ایک ٹیکسٹائل اور ایک انسٹرکشن ٹیکسٹائل انڈاستری کے حوالے سے آپ سے پہلے بات کرنا چاہوں گی آپ کو لگتا ہے کہ ٹوانڈی ٹوانڈی سرے کے ٹوانڈی ٹوانڈی فائیف تک جو ریلیف پاکج اناؤنس ہوا ہے اس سے ٹیکسٹائل انڈاستری فلارش کرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الوینہ دیکھیں یہ آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی نے کچھ پولیسیز تھی فور اگزامپل ٹیکسٹائل ان میں سے ایک تھی جس کے اوپر انہوں نے آنے سے پہلے ورکنگ کی تھی آسد عمر صاحب بیفور فائنانس منسٹر وہ بنے تھے ٹیکسٹائل پولیسی کے کے حوالے سے نو ڈاوٹ ابھی رضاق ڈاہود صاحب کومرس منسٹری کے حوالے سے اس کو لیڈ کر رہے ہیں اس افرد کو لیکن اگر ہم دو سال گرمنٹ آنے سے پہلے چلے جائیں جو جب یہ ہومورک یا یہ ایکسسائز شروع ہوئی تھی اس میں میں بالکل اکنالج کلوں گا جو لیڈ رول تھا وہ آسد عمر صاحب کا تھا آبسلی اچھ میں اس میں کچھ چیزیں ڈاینامکس چینج ہوئی ہیں اس میں فور اگزامپل اگر ہم بات کریں آم اس وقت جو بات کی گئی تھی جو آپ بھی بات کری تھی آہ ٹیرف ریشنلیزیشن کی اور ٹیرف کی ریوزن کی تو اس وقت جب بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ ساڑھے چھ ڈالر ایمی بی ٹی یو گیس ملے گی زیرو ریٹیڈ یا ایکسپورٹ آہ 5 سیکٹرز ایکسپورٹ کی جس میں ٹیکسائل بھی شامل ہے لہیدر بھی شامل ہے آہ کارپٹ اور سرجیکل گوڈ بھی شامل ہے اور سات سنڈ کے حساب سے بجلی ملے گی چاہے آپ ملک کے کوئی بھی حصے میں ہو چاہے وہ پنجاب ہو سندھ ہو کے پی ہو یا بلوچستان ہو اب اس میں تھوڑی سی ریوزن یہ آئی ہے کہ جہاں ساڑھے چھ ڈالر ایمی بی ٹی یو گیس یا آرل این جی کیونکہ گیس کی آہ 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 آس آoveیلا بیلٹی نی ہے جب وہ آزالنĜ SARS جس کی بجے سے وہ پمک کر رہے ہیں آہ والا اور آہ 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 ب legal آور یہ دو چیزوں کو انمائند رکھتے بھی یہ پولیسی بنائی گئی تھی جو ہماری کمپیٹر ملک ہیں فر ایسامپل انڈیا ہو گیا بنگلدیش ہو گیا رکنام ہو گیا سری لانکا ہو گیا ان کی جو انجی تیرفس ہیں ان کی بیسیس کے اوپر یا ان کو ہمارے سامنے رکھتے بھی یہ پولیسی یا یہ تیرفس سیٹ کیے گئے دیکھیں جا تک تیکسٹائل کی بات ہے اس وقت چاہے وہ میڈیم سائز کا بندہ ہو یا وہ لارڈ سائز کا بندہ ہو سب اوور کپیسٹی میں فیلال چل رہے ہیں جتنے بھی ورٹیکل گروپ سے سب ایکسپینشن میں جانے ہیں جاتک تیکسٹائل کا حوال ہے تو جی یہ ابھی تھوڑا سا جانوری تو مارچ تھوڑا سا سلو رہے گا کیونکہ یورپ میں اگر بات کروں تیکسٹائل میں سپسیفکلی فیشن سائیڈ پر تو جی ایک دو مہینے تھوڑا سا سلو گزریں گے وہاں کیونکہ لاؤکڈاونز کرنٹلی ان پلیس ہیں بڑ یہ آبیسلی پولیسی دو یا تین مہینے کو بناتے ہوئے نہیں بنائی جاتی وہ آبیسلی لاؤنگ ٹرم یا فائیو یا ٹین یا شورٹ ٹرم یا لاؤنگ ٹرم پلان کے حساب سے ہی چلتی ہے ٹھیک ہے یہ لاؤنگ ٹرم پولیسیز کے در ہم بات کریں تو یوشولی جو جتنے بھی پروگرسیف سٹیٹس ہوتی ہیں وہ لاؤنگ ٹرم پولیسیز ہی بناتی ہیں دو یا تین سال کی پولیسیز نہیں بناتی ہیں لیکن انفورچنٹلی ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اچھی پولیسی بھی ریزائن کی گئی ہوتی ہے پریویس گورنمنٹ سے تو جو نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ اس کو بولش کر دیتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ کے پاس تین سال کا لگ بھگ ایک ٹینیور موجود ہے موقع ہے آپ کے پاس ابھی سرف کرنے کا کیا اس میں ٹیکسٹار انڈسٹری کو آپ لوگ اتنا مضبوط کر دیں گے کہ وہ ایٹ پرسنٹ سے زیادہ کانٹریبیوٹ کرنا شروع کر دے کانومی میں دیکھیں البینہ اس میں میں آپ کو تھوڑا سا بیکڈروف میں بتاتا ہوں یہ بات کہ دیکھیں جب نیت صاف ہوتی ہے where there is a will there is a way اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں جب ہم نے زیرو ریٹیڈ ختم کر کر سترہ پرسنٹ جی ایس ٹی ایکسپورٹرز کے انپورٹ کاؤس کے اوپر لگائی تھی حالکہ وہ ریفنڈبل ہے اس پر ہمیں بڑا ریزیسنس ملا تھا ایکسپورٹ باڈی سے ایکسپورٹرز سے ٹیکسٹائل گروپ سے لیکن اگر ہم تھوڑا سا ہی پیچھے چلے جائیں پریویس گورنمنٹ میں جب ساری سیکٹرز زیرو ریڈٹ تھے تو چھے چھے یا آٹھ آٹھ مہینے کے بعد جا کر ان کو ان کے ریفنڈ ملتے تھے آج میں آپ کو گیرنٹی سے کہہ رہا ہوں جس وقت ریٹرنز پائل ہوتے ہیں ویدن ون ویک ان کو ان کا ریفنڈ مل جاتا ہے تو دیکھیں یہ پاکستان کو اس وقت ڈالرز کی بھی ضرورت ہے پاکستان کو فورنڈ ایکسچینج کی بھی ضرورت ہے تو آئی ٹھنک یہ پولیسی اسی مقصد کے ساتھ بنای جا رہی ہے کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ اس ملک کے اکانومی کا اور اس ملک کے ایکسپورٹز کا بیک بون ہے ٹیکسٹائل اور ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کو اگر ہم فروغ نہیں دیں گے تو پاکستان جو کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہے پاکستان میں جو فورنڈ ایکسچینج کے ریزیرز کے ایشیوز ہیں وہ کبھی بھی مکمل طور پر ہم حل نہیں کر پائیں گے ٹیک ہے لیکن یہ جو پروبلم جس پر بزنس کمیونٹی بات کر رہی ہے یا ایک جنرل سٹیٹمنٹ آ رہا اپوزیشن جماعتوں کا وہ گیاس کے حوالے سے ہے کہ گیاس کی جو ایک کلت ہے اور کس طریقے سے آپ لوگ جو ہے ٹیرف روائز کریں گے کیسے جو ہے انڈاسٹریز کو جب آپ نے پاکست دیا ہے تو اس کو اکومیڈیٹ کیسے کریں گے کیا آپ تمام در چیزیں جو آپ نے پولیسی بنائی ہے اس کو جو ہے ایمپلیمنٹ کرانے کی بھی آپ کی کمپلیٹ ایک سٹرٹیجی موجود ہے یا نہیں تیکھیں الوینہ اس میں اگین میں آپ کو تھوڑا سا بیکڈراب میں لے کر چلتا ہوں جب بات ہوئی تھی ہم نے جب ایکسپورٹ باڈیز کے ساتھ فیبری میں بیٹھے تھے میں تھوڑا سا کراچی سپسیفک اس پر آ جاتا ہوں وہ ایشو یہ تھا کہ جنرلی اور یہ آج سے پی ٹی آئی گورنمنٹ سے نہیں یہ ایک ٹردیشنی ہمارے ہاں ونٹر میں گیس کی شورٹیج ہوتی ہے اس میں ٹردیشنی بھی یہ رہتا رہا ہے معاملہ ہم نے ایکسپورٹرز کو یہ کنونس کیا کہ اگر ابھی آپ کا ریٹ سیون ہنڈرڈ ایٹی سکس روٹیز ہے نیچرل گیس کے لئے تو اگر ہم اپ انٹل فیبری آر ایل این جی آپ کے سسٹمز میں یا پائپ لائنز میں پمپ کرتے ہیں تو اس کی کوسٹ اگر بڑھتی ہے نائن ٹوئنٹی یا نائن ٹھرٹی اور ہم آپ کو یہ گیرنٹی کر دے رہیں کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی یا گیس کا وہ فکدان نہیں ہوگا جس سے پہلے ہوگا ہوتا تھا تو کیا یہ آپ کو منظور ہوگا with obviously ان کے جو بھی ریزرویشن سے اس کو اڈریس کرتے ہوئی یہ ایکسپورٹ باڈیز اور کراچی بیس ایکسپورٹرز اور ملک کے ایکسپورٹرز نے اس بات کو ایکسپٹ کی ٹھیک ہے فرقان مماشت موجود رہے گا پروگرام میں ایک وقفہ لینے آفٹر شورٹ بریک کانٹینیو کرتے ہیں بریک سے کبل ہم بات کر رہے تھے فرقان ریاض احمد صاحب سے پاکسان تحریک انصاف سے ہمیں پروگرام میں جوئن کے عبدالرحمان صاحب نے جو کہ فرمل چیہ وین آباد ہے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں جس طرح ہم بات کرنے کنسٹرکشن انڈسٹری اور ٹیکسٹرائی انڈسٹری کے اوپر آپ سے میں کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر جاننا چاہوں گی آٹھ ماہ کا جو پاکیج ہے ریلیف پاکیج جو کہ 4 اپلی سے 30 آف ڈیسیمبر تک وزیراعظم رام خان صاحب نے دیا تھا اور اس کی ختم ہونے کے بعد اب جو ہے بلڈرز کمیونٹی نے ریکویسٹ کی ہے کہ کنسٹرکشن کے اس پاکیج کو مزید جو ہے اس کو توسیق کی طرف لے کر جائے جائے ایک سال کی توسیق مل گئی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آٹھ ماہ میں کنسٹرکشن انڈسٹری نے بہتر پرفارم کیا علاکہ کووڈ نائنٹین کی فرس ویو اور پھر سیکنڈ ویو دیکھیں کووڈ نائنٹین نے جب ہٹ کیا پاکستان میں تو انفورچنٹلی یہ بات بہت واضح ہے سب کے لیے چاہے اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ حکومت یا اپوزیشن ایوری بڑی نوز کہ ہم آلموسٹ بارٹم لائن پہ تھے اپنی ایکانومی کے انفورچنٹلی دنیا کے اور موالک میں معاملات دوسرے تھے مگر ہم تو آلریڈی ایک ایسی جگہ پہ کھڑے بہتے کہ ہمارے لئے اس سے نیچی جانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی تو انفورچنٹلی میں یہ کہوں گا کہ جب کبھی بھی پرائم نیسٹر صاحب نے کنسٹرکشن ڈاستری کے لئے اس میں اس سے پہلے قباہت انتی کافی ساری ایف ایٹی ایف اس کے اندر رکاوٹ تھا نہیں چاہیتا تھا کہ اس طرح کی کوئی سکین بھی جائے لیکن بارال یہ پوسیبل ہوا وزیر آدم صاحب کے لئے اس کا اناؤنسمنٹ کرنا اسی ہی وجہ سے کہ پینڈیمک سیچویشن کے اندر لوگوں نے وہ پریشر ایف ایٹی ایف نے اور ورلڈ بینک نے جو ان پر رکھا ہوا تھا اس میں کچھ نرمی آئی وہ جو پیکیج دیا گیا اس پیکیج کے جو مضبط اثرات ہیں وہ ویری آنسٹلی سندھ میں تو نظر نہیں آتے البتہ ہاں پنجاب میں اور کے پی میں اس کے خاطر خواہ نتائج سامنے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اربحہ روپے کی اس کے اندر انویسمنٹ آئی ہے اور آ رہی ہے گریجولی کنسٹرکشن کے منصوب ایسے نہیں ہوتا ہے کہ اوورنائٹ کوئی چیز ہو جائے لیکن پائپلائن میں جو منصوبے آگئے ہیں وہ اگلے تین چار سال مجھے وہ کمپلیٹ ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا حدف حاصل کیا جا سکے گا جہاں تک تعلق سندھ کا ہے تو سندھ کے اندر شیڈل گورنمنٹ کی طرف سے تو میں یہ نہیں کہوں گا انہوں نے پالیسی واضح کی بھی پورے پاکستان کے لیے لیکن انفورچنٹلی جو آپس کی رسہ کشی ہے جو سیاسی ہمارے ہاں ہمیشہ ایک انہتہات رہا ہے وہ یہ کہ ہم نیشنل گولز کو ہم ان معاملات کو بھی جو ہمارے ملک کی ترقی کے لیے ہمارے عوام کی فلاہ و بیبود کے لیے ہیں ضروری ہم اس میں بھی سیاست کرتے ہیں انفورچنٹلی سندھ کے اندر دوبارہ وہ سیاست کا شکار ہے میں اس میں کسی ایک کو نہیں کہا رہا کہ وہ سیاست کون صحیح کر رہا ہو کون غلط کر رہا ہے بٹ آئی پرسنلی فیل لائک اس سے پہلے جتنے پروگرام میں نے کیوں میں تمام میں ہمیشہ میں یہ ریکوست کرتا رہا ہوں سندھ گورنمنٹ سے اور پروینشل گورنمنٹ سے کہ پولیٹیکل گریونسس کو ایک سائٹ پر رکھ کر اس وقت سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ پاکستان کے لیے بہتر کیا ہے ٹریڈ پولیسیز میں آپ کی ٹیکسٹائل میں میں ایٹیز سے ہوں ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر جو چیزیں کی گئی انہیت خوش آئند ہیں اس کے اندر لاسٹ یئر میں خیال میں پہلے چار مہینے میں بہت بڑا سوڑے چار ارب ڈالر کا حدف جو ہے وہ اچیف کیا گیا جو کہ آسان بات نہیں دوسری فردر جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے ٹیکسٹائل انڈسٹر ہماری بوم کرے گی اس میں ایک دیزن یہ بھی ہے کہ ہمارا ڈیریکٹ کامپیٹٹر ہے وہ انڈیا اور انڈیا میں چونکہ سیچویشن کرونا کی ان کے کنٹرول سے باہر ہوئی تو وہاں سے پرڈکشن پاکستان سے باہر جانا پاسبل نہیں تھی تو ابھی بہت سارے جو بائرز ہیں وہ نے روک کیا پاکستان کا لیکن میں نے جیسے آپ سے ارز کیا پہلے کہ جب دیکھی اپورچونٹی ملتی ہے اور اپورچونٹی کو آدمی آویل نہیں کرتا تو پھر اس کو قسمت کو کوسنا نہیں چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پرڈیمک نے ایک ایسی اپورچونٹی دی ہے اگر آج ہم اس کو مس کر جائیں گے تو ہم تو ریگرٹ کریں گے ہماری آنے والے نسلے بھی ریگرٹ کریں گے اس کو یعنی یہ ٹیکسٹال انڈاستری کے لیے ایک بلیسنگ کہہ سکتا ہے بلیسنگ ان ڈیسگائز کووڈ نائنٹین آف کورس ناٹ انڈاستری ٹیکسٹال انڈاستری آئی وڈسے کنٹریز لیکھ پاکستان جو انڈڈیویلپڈ ہیں جو پرگرسنگ کنٹریز ہیں ان کنٹریز کو ہمیشہ دیکھئے ان حالات میں فائدہ ہوتا ہے لکیلی ان لکیلی ہماری ویاسے نہیں اللہ ہم مسلمانے ہمارا پکا یقین اس بات پہ اللہ تعالی کی مہربانیتی ہمیں پینڈیمک نے اس زور و شور سے امپیکٹ نہیں کیا جو زور و شور سے دنیا کے دوسرے موالک میں ہوا تھے میں جو کہ ایکٹیولی نورت امریکہ میں بھی چالس سال سے کام کر رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ وہاں کی ایکانوی میں کیا ہوا لیکن وہ ابھی ریسنٹلی کنیڈین پرائم نیسٹر نے بھی انہوں نے دو سو بلین ڈالر کا پیکج دیا کنسٹرکشن انڈاستری کو تو دیکھئے سب اپنے اپنے تائیں کچھ کر رہے ہیں لیکن ان کے مسائل ڈیفرنڈ ہیں ہمارے مسائل ایسے ہیں کہ ہمیں پہلی بار ایک موقع دیا ہے قدرت میں جس سے ہم اس معاملے سے واہر نکل سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے اپسیرز کیا ایف ای ٹی ای 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 ان کی جو تلواریں ہم پر لٹکتی رہتی ہیں یہ اس وقت تلواریں کچھ تھوڑی سی میان کی طرف ہمارے ہیں تو بیشوڈ ٹی آی ای 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 سکتے ہیں ایک ٹھیک ایک تھوڑا سا وقت یہ بلا گا ہے اس وقت کی اندر نہ کچھ بنیاں نہیں رکھ دی جائیں گی ہیں امومن جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات ہے ہمارے ہیں شاید میں سمچتا ہوں پاکستان میں بہت بڑا معاملہ یہ ہے چاہ Pauliٹیشنز ہوں چاہہہ ریکٹس ہونو چاہے ہم بزنسمن کیوں نہ ہوں ہم سب شورٹ ٹرم ویژن پر چلتے ہیں تو دیکھیں یہ کہنا میں پولیٹیشن نہیں ہوں میں یہ نہیں کہوں گا کیا حد اپ اچھیب کر لیا پی ٹی آئی نے پچاس لاکھ مگانوں کا میں اس طرف نہیں جاؤں گا مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہاں فاؤنڈیشن رکھ دی گئی ہیں وہ فاؤنڈیشن کے اوپر امارت تعمیر ہونے میں وقت لگتا ہے فرقان سے اس پر بات کرتے ہیں کہ پروجیکٹ کی اگر ہم بات کریں نیا پاکستان پروجیکٹ ہے اس پر جو پورا پروجیکٹ ہو رہا ہے کتنی حد تک اس پر کام ہو چکا ہے فرقان آپ سن سکتے ہیں ہمیں ٹھیک ہے فرقان سے دوبارہ کنیک کرتے ہیں جس طرح سے آپ نے کہا کہ تعمیر جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے اس پر بنیاد رکھ دی گئی ہے اور اس کے اوپر فردر کچھ ہی سالوں میں مزید اس کا جو ہے ریزال بھی سامنے آئے گا لیکن اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ تو اس کو ڈینائے کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہی نہیں ہوا ہے دیکھیں میں ایک باب ہوتا ہوں جہاں تک اس بات کا تعلق ہوں اپوزیشن کیا کہتی ہے آج شاید میں معذرت کے ساتھ کہوں گا مجھے نہیں معلوم وہ کہتے ہیں کدھر ہے گھر مجھے یہ نہیں معلوم کہ آج نہیں تو اگلیٹ انہی اور کے بعد اس کے بعد کبھی نہ کبھی تو اپوزیشن میں پی ٹی آئی بیٹھے گی تو پی ٹی آئی جب اپوزیشن میں بیٹھے گی تو وہ ریکنائز کرے گی کسی ایک اچھا کام کو نہیں کرے گی مجھے نہیں معلوم اس کے بعد لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ دیکھیں کوئی چیز جو ملک کی بہتری کے لیے ہو رہی اس کو ریکنائز کرنا چاہیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے دیکھیں پاکستان کے اندر اور تو کچھ نہیں نا آنکھیں بند کر لینے زخطہ تو ٹلتا نہیں ہے میں مجھے یاد ہے کہ نوازشری صاحب کے حکومت کے دور میں میں میری ملاقات ہوئی حیرون اختر صاحب سے اسلام آباد میں وہ اسلام وائس جیرمن تھا آباد کا تو میں نے ان سے عرص کی کہ صاحب یہ آپ کیوں نہیں ہے سسٹم تو انہوں نے کہا دی کہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو مورگیج فائننسنگ ہیں اس کے لیے ہمارے فورکلوجر لاز نہیں ہیں تو آپ کو یہ اچھی طرح علم ہونا چاہیے مجھ سے آپ سے کہیں زیادہ اس بات سے واقف ہیں اپوزیشن لیڈران لیکن فورکلوجر لاز تو پاکستان کی اس میں اوورال کانون میں موجود ہے نا کیا انڈسٹری کے لیے الگ سے کچھ نہیں ہے اس میں نہیں نہیں میں کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں فورکلوجر لاز پاکستان میں نہیں تھے اچھا اور وہ ایسا نہیں ہوتا کہ فیننشل انسٹیٹوشن کود ناٹ فیننس ہاؤزنگ تو یہ اس حکومت نے اور یہ میں بلیک اینڈ وائٹ میں کہہ رہا ہوں یہ اس حکومت کا ہی کارنائمہ ہے اور ایسا نہیں ہوتا کہ لیجسلیشن خرپ بھی مرضی سے کر دے خالی ایک جو حکومتی جماعت ہے تو انہوں نے یہ لیجسلیشن پاس ہوا ہے یہ بلیک اینڈ وائٹ میں سب کے ہاتھ موجود ہے اس میں کوئی کسی سے اختلاف کرتا رہے آپ منگوا کے کوپی پڑھ سکتی ہیں تو یہ پہلی بار پاکستان میں اس کی بنیاد رکھی گئی پہلے سے پہلے فورکلوجر لاوز نہیں تھے فورکلوجر لاو نہ ہونے کی بنیاد پہ فینینشل انسٹیوشن نے کبھی نہ اس کوئی انڈسٹری تسلیم کیا تھا کسٹرکشن انڈسٹری کو اور نہ اس پہ فیننسنگ کرنا چاہتے تھے تو ساری دنیا میں جو نظام رائے جائے جس کے تحت آپ ٹین پرسنٹ ٹوینی پرسنٹ ٹوین پرسنٹ ٹوین پرسنٹ اقارڈنگ تو یور کریڈبلیٹی آپ ڈاؤن کرتے ہیں اور ڈاؤن کرنے کے بعد آپ کو بینک فیننس کرتا تھا جو ایفورڈبل بناتا ہے ایک عام آدمی کو ایک سروس کلاس آدمی کو گھر حاصل کرنے کے تو وہ قدم تو پہلی بار پاکستان میں رکھا ہی اب گیا ہے اچھا فرکان صاحب پروجیک کی حوالی اس میں اگر آپ سے جانوں نہیں آپ اکسل پروجیک میں کتنی حد تک کام ہو کتنے پرسنٹیج کام ہوا ہے اور کتنا عرصہ لگے گا یہ تمام طرح جو مکان ہیں ان کو سامنے آنے میں اپوزیشن جماعتوں کا تو یہ کہنا ہے کہ کوئی گھری نہیں ہے جیسے آپ کی پینلیس جن کا تعلق کنسٹرکشن انڈسٹری اور اس سے رہا ہے آباد سے رہا ہے یہ آپ کو بہتر بتا سکیں گے اس حوالے سے کہ جو انہوں نے بات کی یہ فانڈیشن لے کر لے آٹ ہو گئی ہے اس پر عمارت بننے میں ٹائم لگتا ہے لاسٹ ویگ جو میری بات ہوئی تھی اور جو میں نے لاسٹ تھوڑی سی ریسرچ کی تھی جو لاہور دیویلپنٹ آتھورٹی ہے انہوں نے جو مکان وہ انٹروڈوس کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم میں جو تقریباً اگر میں غلط نہیں ہوں تین ہزار یا چار ہزار یونٹ ہیں پات سو یا چھے سو یا ساڑھے چھے سو گھرز کے جن کی پرائس انہوں نے تقریباً 38,3.85 ملین روپیر سے لے کر کم کر کر 2.24 ملین کی ہے فرس فیز میں اس میں ان کا فیز ون میں چار ہزار یا پانچ ہزار یونٹ بننے تو اس میں ٹائم لگے گا یہ مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اوورنائٹ ہوگی یا ایک سال میں ہوگی اس میں دو تین سال لگیں گے جو ہم جب بات کر رہے تھے کنسٹرکشن انڈسٹری کی سر نے بتایا کہ لاؤز جو ہیں لیجسلیشن وہ بہت ماتر کرتی ہے کسی بھی انڈسٹری کو فلارش کرنے میں اور ایک ایسی بنیاد اب رکھی گئی ہے جو کہ پچھلے ستر سالوں میں رکھی نہیں گئی تھی تو آپ نہیں سمجھتے کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے بہتر پرفارم کر بائے گی کیونکہ پاکستان میں اگریکال جا کے بعد آلیڈی بزنس کمیونٹی میں ہم دیکھے تو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جو کہ بہتر پرفارم کرتی ہے لیکن اب مزید بہتر پرفارم کر سکتی ہے میں سب سے پہلے فرقان صاحب کی بات سے لے کر چلوں گا انہیں نے کہا جی حسد عمر صاحب نے پلان کیا تھا اور حسد عمر صاحب نے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ دھائی سال تقریباً گزر گئے ہیں دو سے دھائی سال اب دو سے دھائی سال باقی ہیں صرف دھائی سال میں جا کے یہ قانون یاد آیا یعنی کہ جن کو قانون بنانے میں اور قانون کی امپلیمنٹیشن کرانے میں یا اس کو منظور کرانے میں دھائی سال لگ گئے وہ پچاس لاکھ مکان میں کتنا ٹائم لیں گے دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ نہیں ہے لیجسلیشن تو ہوتی نہیں ہے جو جن کا کام ہے وہ تو فنڈز میں صرف انہوں نے خود کو پورا بلکل کنفائنڈ کیا ہوا ہے امپی ایس کی بات کر لیں امین ایس کی بات کریں سینٹ میں کون سی لیجسلیشن ہو رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے تحریک اصاف کے دو نعرے تھے ایک کروڑ نوکری اور پچاس لاکھ مکان یہ تو ان کو پہلے پتہ تھا نا الیکشن کیمپین سے ان کو پتہ تھا کہ ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ایک کروڑ نوکری ہیں اور پچاس لاکھ مکان یہ کوئی اچانک آکے ابھی تو ایک سال یا دو ڈیر سال میں جب اپوزیشن کی تحریک شروعی جب تو انہوں نے نکانہ کے مکان دے رہے یہ تو پہلے سے پری پلانڈ تھا کہ جی یہ ہم نے کرنا ہے تو وائی نوٹ دے ورک دا کمپلیٹ دا ورک کہ انہوں نے پہلے کیوں نہیں اس کی ورکنگ کی اچھا چلے کوئی بات نہیں کر لی مجھے یہ بتائیں اس کے اثرات آنے میں کتنا ٹائم لگے گا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ابھی پانچ ہزار پلان ہو رہے ہیں سر کی بات کبھی میں لیکن یونٹس کا نمبر بھی تو دیکھ لیں نا اگر ہم نوملی بھی اگر کسی ایک پرائیویٹ پروجیکت کو بھی دیکھتے ہیں اس میں ایٹی یونٹس ہو نائنٹی یونٹس ہو اس میں تین سال تو لگی جاتے کنسٹرکٹ ہونے میں تو پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں یونٹس بن رہے ہوں اور وہ دو سال میں بن جائے تو کہا کیوں تھا وعدہ کیوں کیا تھا یہ بتائیں چھوٹے بچے سے بھی وعدہ کرو نا تو شریعت میں ہے کہ پورا کرو آپ نے وعدہ کیا تھا آپ نے پامام کو ہوپ دلائی تھی پچاس لاکھ مکان کی آپ پچیس ہی کر دیتے آپ پچاس لاکھ نوکریوں کو پلان کر دیتے دھائی سال ہو گئے ہیں دھائی دو سے دھائی سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی تک اس کا کوئی راستہ آپ ٹیکسٹیل کی بات کریں گے ہیں گیس ہی نہیں ہے میرے پاس گیس نہیں ہے اچھا دے دیا انڈسٹری کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیمپریری بہران ہے جو کہ ہر سال سردیوں میں ہوتا ہے چلے میں نے مان لیا میں نے مان لیا بہت اچھا کام ہوا ہے ابھی سر نے خود کہا کہ یورپ کی مارکٹ بند پڑی ہے لندن کی مارکٹ بند پڑی ہے دوسری بات یہ ہمارا کمپیٹیٹر بنگلہ دیش پہلے ہی بہت اچھا ہے بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے زیادہ اچھا وہاں پہ ٹیکسٹائل میں کام کر رہے ہیں ہم نے اپنی راک کارٹن کیوں بنگلہ دیش کو بیشتے ہیں بنگلہ دیش جو ہے اسے ڈبل ٹرپل اس سے آگے کمارے ہیں اتنے سالوں میں ہم کیوں اتنا خود کو نہیں بنا سکتے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو راک کارٹن ہم بھیج رہے ہیں اس سے خود کچھ کر لیں راک لیدر بھیج رہے ہیں تمام طرح ملکوں میں یہ خود کیوں کچھ نہیں کیا جی میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں دیکھیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہر جگہ کارٹیل ہے ہر جگہ مافیا ہے مافیا ہے پوری انڈسٹری یہ مافیا ہے میں بتا رہا ہوں آپ مجھے بتائیں کیا میرا یہ سوال ہے کیا ٹیکسٹائل کے علاوہ ہم کوئی دوسری ایسی انڈسٹری نہیں کر سکتے جس انڈسٹری کے اندر ہم جوب کر سکیں جس انڈسٹری میں گیس کی ضرورت نہ ہو جس انڈسٹری میں اتنے پانی کی ضرورت نہ ہو یعنی تحریک انصاف کا نارہ تھا نیا پاکستان انہیں نیا دکھانا تھا جو ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ پہلے والے کام کرتے پہ چلے آ رہے تھے اس پر بھی کام کرنے میں ان کو دھائی سال لگ گئے جو کنسٹرکشن انڈسٹری اور لیڈی پاکستان میں چلے دی اگر ہم فانس کی بات کریں تو یہ تو تمام طرح بزنس کمیونٹی اپیرنٹلی کہہ رہی ہے کہ پہلے تو ہمارے تین تین سال کے جو فانس ہوتے تھے وہ نہیں ریلیز ہوتے تھے اور اب کنسٹرکشن جو اوورال بزنس کمیونٹی انہوں نے یہ بھی پرامس کیا تھا کہ اگر آپ ہمارے جو پریویس فانس ہیں اور کرنٹ فانس ریلیز کر دیتے ہیں تو ہم بھی جو ہے اکانومی میں کوئی پیوٹل رول پلے کریں گے اور کچھ ایڈیشنل اچھا کام کریں گے لیکن بزنس کمیونٹی نے بھی اپنا وعدہ نہیں نبایا فانس لے لیے سارے لیکن وہ کدھر کام آگے بزنس کمیونٹی بزنس کمیونٹی یہ سارا شکوا کرے گی جب یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی بزنس کمیونٹی بزنس مین کے دماغ میں پہلے اپنا پروفٹ ہوتا ہے بعد میں اپنا ملک ہوتا ہے بعد میں اپنا گھر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے پروفٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہمارے انڈسٹریلیس برا نہیں مانیے گا کہ ہمارے انڈسٹریلیس وہ اپنے پروفٹ کو پہلے فوکس کرتے ہیں تو یہ سارے جتنے بھی کانسٹرکشن انڈسٹری میری ایک سے بات ہوئی میں نے کہا کیا ہو رہا ہے سنا ہے بڑا بھوم ہے کہہ لے گا ہم ابھی اپروول کرا کے پلانز کی رکھ رہے ہیں اور تاہر صاحب مسئلہ یہ یہ پلانز اپروف ہو جائیں گے رکھ لیں گے جب وقت آئے گا تو شروع کریں گے یعنی کہ یہ بھی پلان ابھی ہو رہے ہیں ابھی لوگ پلان اپروف کر لیں لیکن کراچی ریالٹر اسوسییشن کے جو لوگ ہیں جو ان کے ہائی افیشلز ہیں ان سے بھی جو ہے میری بات ہوئی وہ تو کافی خوش دکھائی دے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کوبڈ نائنٹین ایک طرف اور دوسری طرف جو ریلیف پیکجز ہیں ایون ایف ای ٹی ای ایف نے بہت زیادہ فوکس کیا کہ وہ کسی طریقے سے اپنی شرائط منوا سکے لیکن وزیعظم عمران خان صاحب نے سٹینڈ لیا وہاں پہ اور ریالٹرز اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو ہے اس میں سپورٹ دیا دیکھیں عوام کو آج چاہیے عوام کو آج چاہیے جو کچھ چاہیے تین سال تک انتصال پہلے وہ ایک شیر کہوں گا عمرہ دراز مانگ کے لائے تچار دن دو عرضوں میں کٹ گئے دو انتظار میں مطلب اسی ٹرک کی بچی کے پیچے میں سلمہ دیکھیں عطاہر صاحب آپ کی نیت رسپیکٹ کے ساتھ ایک بات میں ارس کروں جب ہم خوابوں کے دنیا میں رہنا اگر چھوڑیں تو شاید زندگی آسان ہو جائے گی اگر اپوزیشن یہ سمجھ رہی تھی اور اگر یہ حکومت یہ سمجھ رہی تھی جب اس نے نعرہ مارا تھا تو نعرے کے بارے میں اگر بات کروں گا میں تو شاید پی ٹی آئی والوں کے پاس ایک جسٹیفیکیشن یہ ہوگی کہ یار وہ تو سیاسی نعرہ تھا دیکھیں اوورنائٹ گھر نہیں بنتا اگر کسی کو اس بات کی پریشانی ہے چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے حکومتی پارٹی میں ہو ایک مدان بنا کے دیکھ لیں اگر اس کے بال سفید نہ ہو جائیں آدھے تو میرا نام بدلے ایک گھر بنانے میں اور بڑے بڑے ویلون بیلڈر میں وعدے کی طرف چونکہ میرا پولیٹک سے کوئی تعلق نہیں ہے وعدہ جنہوں نے کیا کیا وہ وعدہ بھی اگر تھا ریالیٹی بیس تو آج جو ڈیمینڈ ہو رہی ہے وہ بھی ریالیٹی بیس نہیں ہے دیکھیں میں نے غلط وعدہ کیا میں نے بچے کو ٹافی لانے کے لیے نہیں کہتا میں نے کہتا میں پچاس لاک مکان مناوں گا میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا میں ایک ریالیسٹک بات کر رہا ہوں اور صحیح بات کہنے میں کسی کے بارے میں کوئی آرنی ہونا چاہیے بڑی سیدھی سی بات ہے کہ میں اگر یہ کہوں کہ میں کل گھر بنا دوں گا دسٹ میین کہ میں کل گھر بنا دوں گا آر یو گونڈو بلیو می کہ میں کل گھر بنا دوں گا پراکٹیکلی پوسیبل لی میں کل میں یہ کر سکتا ہوں اگر کل میں گھر بنا دوں گا تو میرے پاس زمین اگر موجود ہے تو آئیل سٹارٹ پروسیڈنگ تو گیٹ دی اپروول فرسٹ اپروول میں کتنا ڈائم لگے گا بننے میں کتنا لگے گا دیکھئے ریالٹی جو نا گراؤنڈ ریالٹی سے ہٹ کے بات کریں گے تو جھوٹے باتیں ہی آئیں گے اللہ کی مہربانی سے میں زندگی گزار دی میں نے سیونٹیز سے کام کرتے کرتے آج تک تو جھوٹے بے بنیاد وعدوں کی بنیاد پر اگر بات ہوگی تو دیکھئے اس کا کوئی حالہ ہی نہیں وہ تو صرف یہ ہو سکتا ہے اختلاف ورا اختلاف میں اپوزیشن میں ہوں تو میں اختلاف کروں گا آپ حکومت میں ہیں تو آپ اتفاق کریں اس سے ہٹ جائیے تھوڑی دل کے لیے آپ نے مجھے جب بلایا تو مجھے تو یہ بلایا کہ میں ریالیسٹک بات آپ سے ریالیسٹک بات میں یہ کر رہا ہوں کہ گھر ایک دن میں نہیں منتا ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ کوئی پولیسی جو آج بنائی جاتی ہے وہ یا کوئی ایک فیکٹری جس کو لگانے کے لیے آج سوچا جاتا ہے وہ فیکٹری آپریشنل ہونے میں کتنے مسائل اور کتنے معاملات آتے ہیں وہ سب اندازہ رکھنا چاہیے یہ بات کیا جھوٹ ہے کہ واقعی اس وقت اگر گیس کا پریشر کم ہے تو کیا پچھلے سال میں نہیں تھا پھر جب ٹیکسٹائل انڈسٹری جسا آپ نے فرمایا ہے بھائی صاحب نے فرمایا ہے کہ یار ایک رتی کوٹن نہیں ہوتی ہے بانگلہ دیش میں ہماری نظروں کے سامنے یہاں ساری انڈسٹری چلے گی اس وقت حکومت نے میں کسی کو ڈیفرنٹ نہیں کر رہا حکومت تو نہیں تھی عمران خان کی بھائی کیوں چلے گئی آپ کی نظروں کے سامنے لوگوں نے سمیٹا اور چلے گئے اس کے ریزن میں آپ کو بتا ہوں آپ لوگ تو اس سے ایک بات کر رہی ہیں کراچی کے اندر تھا نا یہ بتا ہوں گی پنجاب میں تو نہیں تھا نواز شریف صاحب کے پہلی حکومت میں نواز شریف صاحب نے لوگوں کو کروڑوں روپے کے لون دی اور ساری جو تیکسٹائل انڈسٹری جو آپ کی ہاں کارٹنج انڈسٹری ہوتی تھی کراچی کے اندر وہ ساری کے ساری پنجاب شفٹ ہو گئی نو پرابلم وہ بھی پاکستان کا حصہ مگر ایتا سیم ٹائم ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں نائنٹی پرسنٹ سیمنٹ فیکٹریز شگر ملز اور ٹیکسٹائل فیکٹریز ان کی ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے راو میٹریل ایک ساری ایک ساری ایک سال تو ایسا بھی آیا کہ ہمارے پاس 20 کارٹ سنگل یان جو ہوتا ہے وہ پاکستان کا بیسٹ ہے ہماری کوئی قوالیٹی نہیں اللہ کی مہرمانی ہے کہ ہمارے پاس جو کارٹن ہے اس سے کارٹڈ یان بہت اچھا بنتا ہے ہم نے سر اکسپورٹ کر دیا پاکستان سے بہر اور پھر ہمیں امپورٹ کر رہے ہیں سینٹرل اسیا سے دو نمبر کارٹن اور اس پر ہم پروڈکشن کر دیا پاکستان سے بہر بھیگی رہتے ہیں اس وقت کیا سب سے چھوٹی اگزامپل تو بنگلہ دیش کی ہے ٹرپل ٹائمز ہماری رو کارٹن سے اس وقت جو منسوبہ ساز تھے جو آج بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا آنکھیں بند نہیں کیوں جانے دیا آپ نے اپنے لوگوں کو بہر ہاں میں یہ بلکل اس بات سے اتفاہ کرتا ہوں تاہر صاحبی یہ دیکھیں جہاں تک رسپونسیبیلیٹی پرابلم پاکستان کا سب سے وڑا یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں آپ ٹھیک ہو جائیں میں کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ بھی ٹھیک ہو جائیں میں اسی پر ایک شورٹ بریک لوں گی اس کے بعد کانٹینیو کرتے ہیں اور پاکستان میں جو پہلے کئی سالوں میں جو مسائل ہوئے اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی جو فیچر میں کانسیکیونسز ہو سکتے ہیں بہتر اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی میں جانا چاہوں گی آپ سے فرقان ریاض صاحب کے پی ٹی ایم اور آپوزیشن جماعتوں کا جو ایک سٹانس ہے اس پر آپ سے جانا چاہوں گی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیعظم رانخان صاحب گھر جائیں گے تو پھر ہی ہم بات کریں گے نیشنل ڈیالوگ کے اوپر اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے دوبارہ سے ذرا لاؤڈ بولیے گا تھوڑا الوینہ آپ کو آواز آ رہی ہے جی جی اب آ رہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں سپنے دیکھنے میں تو کوئی روک ٹوک ٹو نہیں ہے نا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو لیکن یہ جو نیشنل ڈیالوگ کی بات ہو رہی تھی پچھلے کئی ہفتوں سے جس پہ نہ اپوزیشن جماعتوں کا نیشنل ڈیالوگ کی طرف انکلائن ہم نے ہونا دیکھا نہ ہی حکومت کا دیکھا اب نیشنل ڈیالوگ کی بات اگر ہو بھی رہی ہے تو وہ کہہ رہے وزیعظم صحیفہ دے دے اور کوئی بیچ میں کوئی ایسا رستہ نہیں ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ دونوں کو مل بیٹھ کے بات کر لینی چاہیے دیکھیں الوینہ پرائم منسٹر صاحب ان کی ٹیم کا ایک ہی کنسسٹنس ڈانس رہا ہے کہ ڈیالوگ اوویسلی ان کے ساتھ ہوگا جو پارلمنٹ میں ہیں ٹھیک ہے اس میں اوویسلی شہباز شریف صاحب اپوزیشنل لیڈر ہیں یا شہباز شریف اسیمبلی کے ممبر ہیں بلاول زرداری پیولز پارٹی کی چیئرمن ہیں ممبر نیشنل اسیمبلی ہیں تو ڈیالوگ ایک تو ان کے ساتھ ہی ہوگا جو سسٹم میں ہیں جو اہل اس وقت ہیں ڈیالوگ کے دوسری بات یہ کہ ڈیالوگ ہر چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے سوائے اکاؤنٹابلیٹی اکاؤنٹابلیٹی سے پیچھے ہٹنا ہلکا ہاتھ رکھنا آپ نے آج دیکھ لیا کہ نیب کی اس گورن میں ریکاوری پلی چاہے وہ پلی بارگنز کے تھرہو ہو یا وہ تھرہو دوسری ریکاوری میتوڈز ہو جی ایس کمپیرڈ ٹو جو دس سال پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے گزرے وہ کیا نیب کا پرفارمنس رہا ہے اچھا میں یہاں پہ بتا اس پہ فیکٹ آٹ کر دوں جو نیب کی ریکاوری ہے وہ 2008 to 2018 یعنی پچھلے دس سالوں میں جو ریکاوری ہم نے دیکھی ہے وہ پہلے جو ہے 104 بلین تھی نیب کی طرف سے پھر اس کے بعد 3 بلین تو یہ ٹوٹل ایک ریکاوری تھی دس سال کی پھر اگر ہم 2018 to 2020 کی اگر بات کرتے ہیں تو 2018 میں 389 بلین کی جو ہے ریکاوری کی ہے نیب نے پھر اس کے بعد 206 بلین کی جو ہے ریکاوری کی گئی ہے 2020 میں تو یہ ساری ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود ہیں یعنی کہ 107 بلین کی جو ہے ریکاوری دس سالوں میں پچھلے دس سالوں میں کی گئی تھی جبکہ اب ریسنٹی دو سالوں میں 595 بلین کی ریکاوری ہو چکی ہے نیب کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جی فرکان الوینہ یہ اگین یہ فیکس ان فگرز آپ کے سامنے ہیں یور ویل ایڈوکیٹڈ آپ جرنلسٹ ہے تو یہ بات کیا دوسرے پارلیمنٹیرینز کو نہیں پتا ہوگی یہ بات ان کو نہیں پتا ہوگی جو آج نیب کے کردار پر مٹی اچھال رہے ہیں یا اگر زرداری صاحب کی ایرا کی ہم بات کریں تو انہوں نے ایکٹیو نہیں رکھا نیب کو اور اتنا زیادہ پریویس ایراز میں بھی نیب کو اتنا ایکٹیو نہیں رکھا گیا تھا ایک پرسیپشن یہ بھی ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ جو لوٹڈ منی ہے اگر اس کو دوبارہ ریکاور کر لیا جاتا ہے جائے کسی بھی طریقے سے نیب کی طرف سے ہو تو وہ نیشنل ایکس چکر میں آبویسلی جاتا ہے لیکن وہ جو ریکاورڈ اماؤنٹ ہے نیشنل ایکس چکر میں جانے کے بعد دوبارہ اگر وہی بیروکرسی میں کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو دوبارہ لوٹ لیں گے تو یہ پیسہ تو دوبارہ ریوالف ہوتا رہے گا لٹیروں کے ہاتھ میں جو ہے گھومتا رہے گا آپ لوگوں نے کونسی ایسی پولیسی پچھلے دو سالوں میں ڈیزائن کی کہ جس سے آپ لوگ اوورال کرپشن کو جو ہے ارادکیٹ کر سکے ملک سے دیکھیں الوینہ اس میں کرپشن کو ایڈنٹیفائی کرنے میں آبسلی وسل بلوئنگ اور جو لوگ وسل بلوئنگ کرتے ہیں ان کی پرٹیکشن جو ہے وہ اٹھموس امپورٹنس کی ہوتی ہے تو جب تک آگین جو پرائم مینیسٹر نے باہد کی تھی بیروکراتک ریفورمز کی سیبل سرویسیز میں ریفورمز کی جب تک وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا تو آپ کی بات سے میں بہت زیادہ ڈسگری نہیں کرتا ہوں کہ یہ سائیکل چلتا رہے گا آبسلی کیونکہ جو منسٹرز تو پولیسی بناتے ہیں یا پولیسی کے اپروول دیتے ہیں اس کی جو ایگزیکیوشن ہوتی ہے وہ تو بی آفیسی نہیں کرنا یا آپ کی سیبل سرونٹس نہیں کرنا جی فرکان جی جی آپ مکمل کرلے فرکان ایک اور چیز میں سف ایڈ کرنا چاہوں گا الوی نا یہ میں کسی کو ان پرٹیکلر ٹارگٹ نہیں کر رہا لیکن کیونکہ میں سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس سے پہلے میرا تعلق انڈسٹری سے اور ایکسپورٹ انڈسٹری سے ہے ٹیکسال انڈسٹری سے تو یہ بات جو کہی گئی تھی کہ انڈسٹریل ہمیشہ اپنے منافع کو پہلے دیکھے گا اور پھر بعد میں ملک کو دیکھے گا تو میں اس سٹیٹمنٹ سے ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ ڈسگری کرتا ہوں اس سٹیٹمنٹ کو کنڈیم کرتا ہوں کیونکہ اگر ملک ہے تو انڈسٹری اور منافع ہیں یا پروفٹس ہیں اگر ملک کو خدا نہ خاصتہ کچھ ہوا تو نہ انڈسٹری ہے نہ کوئی پروفٹس جی جی سر اس پہ ایڈ تائر صاحب میں آؤں گے آپ کی جانب سر آپ اس میں اٹ کر لیجئے فرکان صاحب کی بات میں یہاں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا چاہے وہ میں نے جیسا آپ سے کہا کہ کسی کی اچھی بات کو ریکنگ نائز کرنا بہت اچھی بات ہے اور اس میں اسی طرح کسی بات سے ڈسگری کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں میں بالکل اس بات سے اگری نہیں کرتا ہوں کہ نیب کوئی بہت بڑا پاکستان میں خدمت کر رہی ہے اس لیے کہ نیب جب بھی جو حکومت رہی وہ معذرت کے ساتھ ہمیشہ دوسرے لوگ یہ الزام لگاتے رہے کہ حکومت کو چھوڑ کے اور باقی لوگوں کا اعتصاب کرتی ہے میں اس پہ بھی یقین نہیں رہتا سر لیکن فگرز اس وقت ہم فگرز کی بات کر لیتے ہیں نا ہم صرف فگرز میں نہیں جائیں گے ہمیں اگر اپنے آپ کو چینج کرنا ہے ہمیں اگر پاکستان کو ترقی قرابے کامزن کرنا ہے تو سزا اور جزا کا قانون اکاونٹبلیٹی اکراس بورڈ دیکھیں کیسے ہونی چاہیے اگر اس ملک کے اندر بدقسمتی یہی تو ہے کہ یہی بات تو رائے جائے کہ دے کے رشوت پھنگیا ہے دے کے رشوت چھوڑ جا اور کھربوں روپے یہی سرکل ہوتا ہے دیکھیں میں نے کھربوں روپے وہ کی کرپشن اور میں نے عربوں دے کے چھوڑ چھوڑ گیا دیو رسپیکٹ کورٹس میں بھی جب لٹیگیشن ہوتی اس کے بعد بھی جو وے آؤٹ نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے نکلتا ہے نا دیکھیں دنیا کے اور دوسرے ممالک کے اندر بھی میں نے مقدمات کو فیس کیا وہاں پہ بھی بات ہی ہوتی ہے کہ وہ انکراج کرتے ہیں سیٹلمنٹ پس سیٹلمنٹ ہوتی ہے طریقے سے آپ کے میرا دسپیوٹ ہے سیٹلمنٹ ہو گئی لیکن گورنمنٹ کے خزانے میں جو لوگ لے کے چلے گیا آپ خود ثابت اب میں اس بات سے ظاہر ہے کہ دیکھئے جو بیورکٹ پیسے دے کے چھوڑ گئے وہ دوبارہ آج اپنی جوگوں میں بیٹھے ہوئے جو پیسے وہ دے کے آئے وہاں پر اس کا ڈبل نہیں ریکوور کریں گے یہ تو ریکووری کا پروسس ہے وہ چلتا چلا رہے میں یا کوئی بھی ادارہ جو اس نویت کے کام کو کر رہا تھا میں صرف اس سے یہ ترخواست کرتا ہوں جب تک عدل کا انصاف عدل کا انصاف صرف دو باتوں پر بیس ہوتا ہے سزا اور جزا تو اگر آپ نے کسی کو سزا ہی نہیں دی تو آپ انکراج کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو میری دیسے لوگوں کو بھی جو کام نہیں کرتے کہ تم بھی عرب اور روپہ یہ کرو ٹھیک ہے تاہر صاحب آپ کو ایک لی آٹ کر دیجئے دو تین چیزیں نمبر ایک فرخان صاحب نے کہا کہ جی ہم نے ریکووری کی نیپ سے بہہ یہ میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا ایک طرف گورنمنٹ نیپ کو ڈیس آن کرتی ہے کہ نیپ نہیں ہمارا تو نیپ سے کوئی تعلق نہیں نیپ تو انڈیویجلی ریکووری کر رہا ہے دوسری طرف جب بھی کبھی ریکووری کی کوئی بات آتی ہے تو گورنمنٹ کہتی ہے نہیں ہمارا کریڈٹ ہے دوسری جو سیکنڈ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ گئے تھے پانچ سو عرب آئے ان میں پانچ عرب اب یہ بھی تو دیکھیں گیا گیا تھا اچھا جو چلا گیا کیا وہ ریکوور ہو رہا ہے آ سکا جتنی بھی یہ کرپشن ہوئی ہے یہ کرپشن کا ٹین پرسنٹ واپس نہیں آیا ہے اور آج جو ہو رہی ہے جو آج ہو رہی ہے وہ کرپشن بھی اب اتنی ہو رہی ہے اسی ریشوز ہو رہی ہے نمبر دو اب میری بات کو انہیں ڈینائی کیا کہ انڈسٹری لسٹ صرف اپنا پروفٹ دیکھتا ہے میں مانتا ہوں انڈسٹری لسٹ کو جتنے بھی بڑے انڈسٹری لسٹ ہیں ایک پاسپورٹ رکھ لیں اپنا جو سیکنڈ پاسپورٹ ہے نا اس کو ویڈراؤ کر دیں ایک پاسپورٹ رکھیں اور اپنی انڈسٹری یہاں پہ چلائیں تاکہ ہمیں پتہ ہو ان کے پیسے انڈسٹری یہاں ہوتی اور سارے پیسے باہر ہوتی ہیں بات یہ کہ آپ اس کو پولیٹیشنز کو کہتے ہیں کہ جی دو پاسپورٹ نہیں ہونے چاہیے اتنے بڑے بڑے گروپ سے ان کو گورنمنٹ اتنی سبسیڈی دیتی ہے اتنا پیسہ دیتی ہے ٹیکسٹائل آپ صرف ٹیکسٹائل آپ دیکھیں کہ پانچ سال دس سال جو گورنمنٹ آتی ہے وہ ٹیکسٹائل کیوں ٹیکسٹائل اتنا مضبوط اب یہ بن چکا ہے میں اس کو بزنس کمیونٹی ہے ناراض ہو جائے گی مجھ سے تو میں یہ نہیں کہوں گا